ڈریکن پرین سیوان کے اس اپیسوڈ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ آئی کیونگ جو ہوتی یہ کافی حیرانی کے ساتھ کہتی ہے کہ ایزی چیبے کا مقابلہ کا نہیں ہے تو جھائیان کہتا ہے کہ وہ پہلے ہی اپنی لیمٹ تک پہنچ گیا تھا جب اس نے فان فینگ کو ہرایا تھا اور اب ایک لئے پیچھے ہٹ کے اس نے کافی سمجھداری دکھائی ہے تو آئی کیونگ کہتی ہے کہ لیکن تمہارے بارے میں کیا تو جھائیان کہتا ہے کہ تم مجھے لے کے کچھ زیادہ ہی ہائیلی سوچتی ہو میں اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں جبکہ اس سب چیبے کہتے ہیں کہ تمہارا جوانشاہ ہیون ہے کہ اس کے پاس کوئی بھی امیت نہیں بچی ہے اور کیا کسی میں احمد نہیں ہے کہ وہ آگے آکے مجھ سے لڑ سکے تو جیانگ ہونگنگ جوتی ہے آگے بڑھتے ہوئے کہتے ہیں کہ کیا تمہیں لگتا ہے کہ ہم تم سے ڈرتے ہیں اور جیانگ ہونگنگ ترانتی چیبے کے اوپر چارج کر دیتی ہے تو چیبے جو ہوتا ہے یہ کافی بڑے سکیلٹن کے کلو سے جیانگ ہونگنگ کے پر ایک کافی زیادہ خطرناک اٹیک کر دیتا ہے اور ہڈی کا یہ کلو کافی بری طریقے سے اسے زمین میں ہٹ کرتا ہے جس وجہ سے جیانگ ہونگن کافی بری طریقے سے انجڑ ہو جاتی ہے اور چیبے کہتا ہے کہ وانشاہ ہیون کے آدمیوں کی تو تلنا وہاں کے لڑکیوں سے بھی نہیں کی جا سکتی ہے لیکن تبھی ٹائرل کلین کا یہ جو بندہ ہوتا ہے یہ بھی گسے میں آگے آتے ہوئے کہتا ہے کہ میں تمہیں مار دوں گا لیکن چیبے اس کے اوپر بھی کافی زیادہ خطرناک اٹیک کر دیتا ہے اور ایک اٹیک میں یہ بھی کافی بری طریقے سے دھراشا ہی ہو جاتا ہے اور اسیز کو دیکھ کے سب ہی لوگ ہی کافی زیادہ حیران ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جانبوجھ کا لڑنے کے لئے لوگوں کو اکسا کے اپنے پاس بلا رہا ہے کیونکہ ایسا دیکھ رہا ہے جیسے کہ جتنی باری بھی یہ فائٹ کو جیتتا ہے یہ یہاں تک ہی اور بھی زیادہ فینڈی سکوئے کو ایک ٹریکٹ کر لیتا ہے اور تبھی چیبے کہتا ہے کہ اوہ تو تم نے نوٹس کر ہی لیا اور اگر تم لوگ ایک باری اور ہارتے ہو تو اس بیٹل فیلڈ کی جو فینڈی سکوئے وہ پوری طریقے سے ایکٹیویٹ ہو جائے گی اور ہاں بلکل یہاں تک ہی اگر تم میں سے کوئی بھی لڑنے کے لئے نہیں آتا ہے تب بھی فائنل آٹکم جو گا وہ بدلے گا نہیں اور اسی اس کو سنکے یہ سبھی لوگی کافی زیادہ حیران ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ کیا کہ اب ایسا کوئی بھی نہیں ہے جو کہ اسے روک سکے اور جیبے واقعی میں اپنی پاور کو ریلیز کرتے ہوئے کافی ایویل طریقے سے ہستے ہوئے کہتا ہے کہ تم لوگ سبھی بس لور فائیو ہیونس کے کچڑے ہو اور کیا تم لوگوں کا سچ میں لگتا ہے کہ تم سیکر ریس کو چنوتی دے سکتے ہو یہ تو واقعی میں کافی بچکانی بات ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ایک پلیٹ فارم کی پاور جوتی وہ بڑھ رہی ہوتی ہے اور جھائیان کہتا ہے کہ حرام کرتو خود تو ایک گراوہ کیڑا ہے اور اگر تم وانشاہ ہیون کو انسلٹ کرنا چاہتے ہو تو بے شک تم کر سکتے ہو لیکن آخر کیوں تم ہم سبھی کے لئے یہ بات بول رہے ہو اور تبیچیوے بھی بہچان لیتا ہے کہ یہ تو ہن یوان ہیون کا جھائیوان ہے اور یہ کہتا ہے کہ کیا تم اوپر آکے میرے ساتھ کھیلنا چاہوگے جس کے لئے جھائیان ترنتی منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ پہلے ہی کسی نے مجھے چہتا اپنی دے دی ہے کہ میں ڈرائگن سپریٹ اٹوپیا کے اندر ان لوگوں کی لائم لائٹ نہ چراؤں تو آئی زی جو ہوتا ہے یہ کہتا ہے کہ جھائیوان یا تک کہ اگر تم اس میں انٹروین بھی کرتے ہو تب بھی کچھ بھی نہیں بدلے گا اس لئے بیکار کی بخواست کرنا بند کرو تو جھائیوان بھی اس کے مجھے لیتے ہوئے کہتا ہے کہ ہاں تم نے صحیح کہا تو اس بات کو سن کے آئی زی کو غصہ آ جاتا ہے اور ایک بندہ کہتا ہے کہ لیکن اگر ہم نے اسے نہیں روکا تو ہم لوگ کافی بڑی مصیبت میں پڑ جائیں گے لیکن تب بھی تو آئی زی کہتی ہے کہ جھائیوان میں مانتی ہو کہ آئی زی تمہیں بار بار نیچا دکھا رہا ہے لیکن اگر پوسیبل ہو سکے تو میں سچ میں امید کرتی ہوں کہ تم ہماری مدد کر سکو جبکہ آئی کوئن کہتی ہے کہ جھائیوان تم اسے روک سکتے ہونا جبکہ اس سپیس کے باہر سے وانشاہ ہیون کے جو سینڈز تھے وہ کافی قریب سے ان ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس بارے میں جھائیوان تو بھی معلوم ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اسے ہینڈل کر لوں گا لیکن اس کے بدلے میں میری ایک کنڈیشن ہے کہ اگر میں نے اسے ہرا دیا تو میں دو لوڈومن سیڈز لوں گا اور اس سیڈز کو سنتے ہی آئی زی چونک جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جھائیوان کیا تم ہمیں بلیک میل کر رہے ہو تو توانزی کہتے گے جھائیوان اس سیڈز کے لئے میں تمہیں زبان دیتی ہوں اس لئے اب جا کے تم اس سے نپٹو تو اس کے لئے جھائیوان میں مان جاتا ہے اور یہ میدان میں اترتے ہوئے کہتا ہے کہ میں بس امید کر رہا ہوں کہ میں دو لوڈومن سیڈز کو حاصل کر سکوں تو چیبے جو ہوتا یہ کہتا ہے کہ آخر تمہاری حمد کیسے اور یہ اوپر آکے میرا سامنا کرنے کی اور تم بس دیکھنا کہ میں اپنے ہاتھوں سے کیسے تمہارے سر کو تمہارے دھڑ سے الگ کرتا ہوں اور پھر چیبے توانتی کافی زیادہ خطرناک طریقے سے اپنی جنیسیس کیو کو ریلیز کرنے لگتا ہے اور اسی اس کو دیکھے سبی لوگ کافی زیادہ حیرانت وے کہتا ہے کہ اس کا جنیسیس کیو فانڈیشن تو 140 بلین جنیسیس کیو سٹارز کا ہے تو جھائیان کہتا ہے کہ تم تو کافی ٹف لگ رہے ہو اور یہ بھی دورانتی کافی خطرنا طریقے سے جنیسیس کیو کو ریلیز کرتے ہوئے پرموشن ارچ سینٹ روین کا استعمال کرتا ہے جس وجہ سے جھائیان کی جو پاور ہوتی وہ بھی کافی زیادہ بڑھ جاتی ہے اور اس کے اندر سے اور بھی زیادہ جنیسیس کیو نکلنے لگتی ہے ارچیوے واپس سے اسی اسکیلیٹن ہینڈ سے جھائیان کیو پر اٹیک کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہارا فانڈیشن مسکل صحیح 100 بلین جنیسیس کیو سٹارز کا ہے اور تم تو یہاں تکی اس سپریٹ فیونکس کلین کے نکب میں سے بھی کہیں زیادہ بیکار ہو اور اس ہاتھ کو اپنی طرف آتا ہوا دیکھ کے جھائیان ترنتی گریٹ فلیم ڈیویل اور سینٹ گلاس بوڈی کو کافی خطرناک طریقے سے استعمال کرتے ہوئے فلیم آئی ورڈ کا استعمال کرتا ہے جس وجہ سے جھائیان کی چیشٹ میں ایک آئی اوپن ہو جاتی ہے جس کے اندر سے کافی زیادہ خطرناک طریقے سے پاور باہر نکلتی ہے جو کہ چیوے کے کنکال کے ہاتھ کو نکل لیتی ہے اور جھائیان اپنی پاور سے بڑے ہی آسانی سے اسے نکل کے اپنے اندر ایبزوب کر لیتا ہے اور اسیس کو دیکھے چیوے بھی حیرانتوے کہتے ہیں کیا تم نے ابھی میرے اٹیک کو ایبزوب کیا آخر تم اپنے بلڈ اور کیوں کو اتنے ہائی لیول پر کیسے ریفائن کر سکتے ہو اور یہ تو واقعی میں کافی انٹرسٹنگ بات ہے لیکن تب یہ جھائیان واپس سے کافی زیادہ خطرناک طریقے سے اٹیک کر دیتا ہے جس وجہ سے جھائیان کے چیشٹ کے اندر سے کافی زیادہ پاور باہر نکلتی ہے اور یہ پاور کسی بارڈ کی طرح چیوے کے طرف کافی خطرناک طریقے سے بڑھ رہی ہوتی ہے جبکہ چیوے کہتا ہے کہ جھائیان تمہاری جو چھوٹی مڑھے ٹریک سے یہ میرے سامنے کام نہیں آئیں گی اور چلو اب میں تمہیں اپنے ڈومین کی اصلی پاور دکھاتا ہوں اور اسی کے ساتھ فرینڈز مارا اپیسوڈ بھی ہی پہ ختم ہوتا ہے اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیس تک سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تینک یو